اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس پیرنٹس اینڈ ویل ویشرز اسلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات کل سے میں سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں اور جو فیک نیوز اور نوٹیفکیشنز کا جو بازار گرم ہے تو میں احران ہوں کہ لوگوں کو شاید اور کوئی کام ہی نہیں ہے وہ بیٹھے یہی کام کر رہے ہیں اور سب کی توجہ میرا خیال ہے آج کل صرف ایڈوکیشن کے اوپر ہی لگی ہوئی ہے تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں آپ کو کچھ جو باتیں ہیں وہ بالکل کلیر کر دوں کہ یہ جو نوٹیفکیشنز مختلف قسموں کے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں اور کچھ لوگ تو اتنی اچھی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹی وی کی خبر کے نیچے جو ہے وہ ایڈیٹنگ کر کے اپنی خبر لگا کے جو ہے وہ اس کو چلا دیتے ہیں اور میڈیا کے اوپر پھیلا دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کل چار مئی کو سٹیرنگ کمیٹی آف دا آئی بی سی سی کی میٹنگ تھی اور وہ خاص طور پہ اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ تھا ایس ای سی یعنی میٹرک اور ایچ ایس ای سی یعنی انٹر کے اگزیم ٹو تھاؤزنڈ ٹوانٹی ون کمیٹی نے مختلف آپشنز کے اوپر غور ضرور کیا ہے اور تین مختلف پلین انہوں نے مختلف پروونسز کے ساتھ شیئر کیے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پینڈیمک سیچویشن جس طرح گورنمنٹ نے ابھی لاک ڈاؤن کا پروگرام بنا لیا ہے کہ آٹھ سے لے کے سولہ تک بڑے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی صحت کے حوالے سے اور آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے تو یہ گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں بہت دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ اس نے اس طرح کا ڈیسیئن لیا کہ لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے آٹھ سے سولہ تک مکمل ہر قسم کے کاروبار پہ اس نے بین کیا تاکہ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ صحت ہوگی تو باقی تمام کام ہوں گے اور اگر صحت نہیں ہوگی تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا ڈیر سٹوڈنٹس سٹیرنگ کمیٹی نے اپنی تین مختلف تجاویز دیں اور اس کے بعد آج پی بی سی سی یعنی پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمینز کی آن لائن میٹنگ ہوئی یہ میٹنگ تقریباً تین گھنٹے جاری رہی اور اس میں بھی مین ایجنڈا جو ڈسکشن کے اوپر تھا وہ وہی تھا اگزیمز یہ جو فیک نیوز میڈیا میں آ رہی ہیں کہ نائنتھ اور الیونتھ کو پروموٹ کر دیا گیا ہے اور کور سبجیکٹس کے پیپر لے رہے ہیں یہ بلکل ان پہ کسی قسم کا کان مت دھریں میں پھر ایک دفعہ یہ بات بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ ان تمام خبروں کے اوپر آپ کسی قسم کا یقین مت کریں آج بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی تین گھنٹے کی میٹنگ تھی آج آن لائن اور جو ڈسیئن ابھی تک ہوا وہ ایک کنفرم ہے کہ ٹین تھ اور ٹویلوتھ کے اگزیم ہر صورت میں لیے جائیں گے اور یہ توقع ہے کہ جون کے انڈ اور جولائی میں ہوں گے البتہ یہ تجویز ہے کہ پہلے سیکنڈ ڈیئر کے لے لیے جائیں وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے ریزلٹس کی بنیاد پہ دیفینٹلی پروفیشنل انسٹیٹوٹس میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے اور آگے یونسٹی میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے تو اس لیے یہ سب کا یونینیمس بی سیئن تھا کہ پہلے سیکنڈ ڈیئر کے لے لیے جائیں اور بعد میں میٹرک میں ٹینٹھ کے لے لیے جائیں کیونکہ ان لوگوں نے بھی آگے کالیجز میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے نائنٹھ اور فسٹیئر اور ایسا کوئی ڈیسیئر نہیں ہوا کہ صرف کور سبجیکٹ کے ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہیں ایگزیم لیے جائیں گے تمام سٹوڈنٹس ایک دفعہ پھر کلیر کر لیں کہ ٹینٹھ کے اور سیکنڈ ڈیئر کے ایگزیم جون کے انڈ اور جولائی میں ہوں گے اور تمام سبجیکٹس کے ہوں گے اور پیپرز کا ٹائم وہی ہوگا پیپرز کی سکیم وہی ہوگی جو آل ریڈی آپ لوگوں کے پاس ہیں سلیبس وہی اے ایل پی ہوگا پیپر میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں کی گئی نہ کوئی ٹائم میں کمی بیشی کی گئی ہے اب رہ گئے نائنٹھ اور الیونتھ کے ایگزیم تو اس بارے میں پی بی سی سی نے ابھی تک جو ڈی سیئن کیا ہے تو تمام طلبہ یہ نوڈ فرما لیں کہ وہ یہ ڈی سیئن ہے کہ بورڈز ہر صورت میں نائنٹھ اور الیونتھ کا ایگزیم لینے کے لیے بھی ڈیٹرمنڈ ہیں اور کسی بھی صورت میں طلبہ کو مفت آگے کلاسوں میں پروموٹ کرنے کے حق میں نہیں ہیں لہٰذا نائنٹھ اور الیونتھ کے بچے اپنی تیاری بلکل جاری رکھیں البتہ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ پہلے ٹویلوتھ اور ٹینتھ کے ایگزیم ہوں گے بعد میں پھر نائنٹھ اور الیونتھ کے ایگزیم ہوں گے کیونکہ ان لوگوں نے تو صرف اگلی کلاس میں پروموٹ ہی ہونا ہے اور ان کا بھی فیلحال بورڈز ڈیٹرمنڈ ہیں تمام پنجاب کے کہ ان کے بھی تمام پیپرز لیے جائیں گے یعنی کور سبجیکٹس نہیں ہوں گے لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں پھر کہوں گا کہ اگر کسی وجہ سے کووڈ کی سیچوئیشن درست نہیں ہوتی لیکن مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ جس طرح ڈیٹرمنڈ ہے اور عید پہ جس طرح گورنمنٹ نے لاکڈاؤن اور مارکیٹوں کو اور تمام ریزارٹس کو پکنک سپورٹس کو بند کر دیا ہے تو میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ حالات عید کے بعد بہت بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اگزیم ہوں گے نائنٹھ اور الیونتھ کے بھی ہوں گے اور ان میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی نہ سلیبس کے حوالے سے نہ ٹائم کے حوالے سے نہ پیپر سکین کے حوالے سے اس لیے تمام طلبہ یہ جو مختلف ذرائع سے میڈیا میں خاص طور پر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی یقین نہ کریں اور اپنی تیاری بھرپور طریقے سے جاری رکھیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو ایک بڑا اچھا موقع اب مل جائے گا کہ یہ جو آٹھ سے لے کے سولہ تک لاک ڈاؤن سمجھیں گورنمنٹ کر رہی ہے تو آپ لوگ گھر میں ہوں گے تو آپ گھر میں بیٹھ کے اپنی تیاری کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں اور یہ سوچ کے آپ اپنی تیاری بند کر دیں کہ جی لاک ڈاؤن اپنا اگزیم جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں تو یہ کلیریفیکیشن میں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ میڈیا میں اس قدر فیک نیوز چل رہی ہیں اور سٹوڈنٹ اور ان کے پیرنٹس بچاری پریشان ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ میں آپ کو کلیریفیکیشن دے دوں لہٰذا تمام طلبہ کلیر ہو جائیں کہ اگزیمز کے حوالے سے بورڈز بالکل ڈیٹرمنٹ ہیں کہ اگزیم ہر صورت میں لینے ہیں اور کسی بھی صورت میں طلبہ کو اگلی کلاس میں پروموٹ کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے اللہ آپ سب کا حمیوں ناصر ہو آپ سب کی صحت کے لیے میں دعا گو ہوں اور ساتھ اپنے طور پہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ عید پہ آپ لوگ کرونا کے حوالے سے گورمنٹ نے جو بھی ایس او پیز ایشو کیے ہیں انہوں پہ عمل کریں اور کوشش کریں کہ آپ کرونا کے حوالے سے کسی قسم کی بادہ دیاتی نہ کریں تاکہ اس بیماری سے نپٹا جا سکے بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ